ناظرین دنیا کے سب سے خطرناک انڈرولڈ ڈان اور مجرموں کے ساتھ زندگی میں کبھی بھی واسطہ نہ ہی پڑے تو اچھا ہے کیونکہ یہ وہ مجرم ہیں جن کے سر کی قیمت کروڑوں میں ہے اور یہ کئی ملکوں میں موسٹ وانٹیڈ مجرم بھی قرار دیے جا چکے ہیں مگر اس کے باوجود بھی یہ پولیس اور اجنسیوں کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں اور اپنا اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے حکومتوں کو چکمہ دے جاتے ہیں تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے دست ایسے خطرناک ترین موسٹ وانٹیڈ مجرموں کے بارے میں بتائیں گے جن کے پیچھے پوری دنیا کی پولیس لگی ہوئی ہے مگر پھر بھی ان کو پکڑنے میں ناکام ہے تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکنوں پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کی طرف جوزف کینی ناظرین لارڈ ریزسٹنس آرمی نامی اس گوریلا گروپ کا یہ لیڈر دنیا کا دسوہ موسٹ وانٹیڈ مجرم مانا جاتا ہے یہ خود کو نعوذ بلہ نبی بھی مانتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اس کے پاس روحوں کی طاقت بھی موجود ہے یہ گروپ پہلے یوگنڈا اور پھر کانگو میں کام کرتا آ رہا ہے چھوٹے بچوں کو کڈنیپ کر کے گینگسٹر بنانے والا یہ انڈرولڈ ڈان انسانیت کے نام پہ ایک دھبا ہے اور وار کرائمز کا بادشاہ مانا جاتا ہے اسماعیل زمبادا گراسیا ناظرین میکسیکو کے تمام جرائم پیشہ افراد کا بادشاہ اسماعیل سائنولا کارٹیل نامی تنظیم کا لیڈر ہے یہ تنظیم دنیا میں منشیات سمگل کرنے والی سب سے بڑی اور پاورفل تنظیم مانی جاتی ہے ہلمایو کے نام سے جانا جانے والا یہ ڈرگز لارڈ میکسیکو میں کئی سالوں سے کام کر رہا ہے اس کے سر کی قیمت پانچ ملین ڈالر ہے امیر تحویلی ناظرین ایران کی سٹیٹ تہران میں پیدا ہونے والا تحویلی اب کینیڈا میں ایک بہت بڑی جرائم پیشہ تنظیم چلانے میں مصروف ہے تحویلی بہت بار گرفتار ہونے کے باوجود بھی جیل توڑ کر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے دوہزار سات میں دنیا کی سب سے سیکیور جیل سے فرار ہونے کے بعد سے اب تک دنیا کا یہ اٹھوہ موسٹ وانٹیڈ کریمینل اب دنیا بھر میں کڈنیپنگ وائر فراڈ میل فراڈ اور ٹیلی مارکیٹنگ فراڈ کرنے کا کنگ مانا جاتا ہے ناظرین کبوگا نامی یہ عرب پتی اور روانڈن بزنس مین افریقہ کا موسٹ وانٹیڈ مجرب مانا جاتا ہے ذات پات کے نظام پر یقین رکھنے والے اس ریسسٹ کے روانڈا میں چائے کے فارمز ہیں اور روانڈا میں نسل کشی کرنے والے یہ خطرناک ڈان پانچ لاکھ سے دس لاکھ تک لوگوں کی جان لے چکا ہے دنیا کے ساتھویں موسٹ وانٹیڈ مجرم کو پکڑنے کی لاکھوں کوششوں کے باوجود اس تک پہنچنا ناممکن ہے ناظرین دنیا کا چھٹا موسٹ وانٹیڈ کریمنل علیمزان نامی یہ موبسٹر دنیا بھر میں منشیات اور ہتھیار سمگل کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام خیلوں میں میچ فکسنگ میں بادشاہ مانا جاتا ہے دو ہزار دو کی اولمپکس میں تمام ججوں کو بھری رشوت دے کے فیصلے اپنی مرضی سے کروانے والا یہ انڈر ورلڈ ڈان رشیہ میں کھلے عام اپنے دھندے چلا رہا ہے اور کسی بھی قسم کی پولیس کا اس کو پکڑنا ناممکن ہے ناظرین ابو بکر کو اسلامک سٹیٹ آف اراک اور سیریا یعنی کے آئی ایس آئی ایس کا لیڈر منہ جاتا ہے دو ہزار چھے سے دو ہزار تیرہ تک القاعدہ کا میمبر رہنے کے بعد اس نے خود کی تنظیم چلانا شروع کر دی اور دہشت گردانہ حرکتوں کے ساتھ کیڈنیپنگ وغیرہ میں ملویس ہونے کی وجہ سے دنیا کا موسٹ وانٹیڈ مجرم بن گیا امریکہ کا آئی ایس آئی ایس کے خلاف جنگ کرنے کا اصل مقصد ہی صرف بگدادی کو مارنا تھا جو اس وقت سیریا میں چھپا ہوا ہے ابو بکر کے بارے میں کسی قسم کی معلومات دینے والے کو دس ملین ڈالر اور اس کو مارنے والے کو پچیس ملین ڈالر کی بھاری انامی رقم امریکہ کی طرف سے دی جائے گی مٹیو میسینا ڈینارو ناظرین سیسیلین مافیا کا یہ بوس اب اٹلی کے ہر انڈرولڈ ڈان کا بادشاہ منا جاتا ہے اٹیلیل پولس کی گرفتاری سے ہزاروں بار فرار ہونے والا یہ خطرناک شخص ڈائیبولک کے نام سے بھی جنا جاتا ہے کیونکہ انڈرولڈ کے بادشاہوں میں یہ واحد کنگ ہے جس کا لائف سٹائل بھی بادشاہوں جیسا ہے یہ دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں رولکس کی بیش قیمتی گھڑیاں اور ریبین ارمانی اور جورجیو جیسے برینڈز کو استعمال کرنے کا شکین ہے اور ویڈیو گیمز کا بھی بہت بڑا فین ہے 1993 میں اٹیلی میں بہت سارے بم دھماکے کروا کے دس بندے مارنے اور نوے شدید زخمی کرنے کے بعد یہ کینگ دنیا کا چوتھا موسٹ وانٹیڈ کریمینل مانا جاتا ہے سیامیون مگائل وچ نائزرین رشیہ بافیا کے دنیا بھر میں جتنے بھی بوس ہیں ان سب کا بوس سیامیون نامی اس بندے کو مانا جاتا ہے یہ دنیا بھر میں ہتھیار منشیات حتیٰ کے نیوکلئر ہتھیار بھی سمگل کرنے کے ساتھ ساتھ ٹارگٹ کیلنگ جیسے خطرناک کاموں کو سرعام کرنے میں بادشاہ مانا جاتا ہے سیامیون کو دنیا کا سب سے خطرناک مافیا سٹار مانا جاتا ہے اور رشیہ کی تمام بڑی سیاسی شخصیات سے اس کے اچھے تعلقات ہونے کی وجہ سے یہ رشیہ میں بالکل ازادانہ سرعام زندگی گزارنے میں مصروف ہے دوہزار آٹھ میں موسکو میں گرفتار ہونے کے ایک سال بعد ہی اس کو ازاد کر دیا گیا دوہزار نو میں ایف بی آئی کی طرف سے دنیا کا موسٹ وانٹیڈ مجرم قرار دیا جانے والا یہ گینگسٹر دوہزار پندرہ میں اس لسک سے ہٹا دیا گیا کیونکہ رشیہ کے ساتھ اچھے تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے ایف بی آئی کا اس کو پکڑنا ناممکن تھا داوود ابراہیم ناظرین داوود ابراہیم انڈیا میں دی موسٹ وانٹیڈ انڈر ورلڈ ڈان کے طور پر جانا جاتا ہے اسے جرم کی دنیا کا خدا مانا جاتا ہے اور یہ انڈیا کی کرائم سنڈیکیٹ ڈی کمپنی کا ہیڈ بھی مانا جاتا ہے دنیا کا یہ خطرناک ترین انسان انیس سو اسی سے انڈیا کا موسٹ وانٹیڈ مجرم ہے اور دوہزار تین سے پوری دنیا کا موسٹ وانٹیڈ کریمینل بن چکا ہے بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ داوود ابراہیم اب پاکستان کے شہر کراچی میں چھپا ہوا ہے انیس سو تیرانوے میں بمبئی میں بارہ بم دماغوں کے پیچھے اسی ڈان کا ہاتھ مانا جاتا ہے جن میں دو سو ستامل لوگ موت کا شکار ہوئے اور سات سو سترہ شدید زخمی ہو گئے داوود ابراہیم اور ڈی کمپنی زیادہ تر انڈیا پاکستان اور دبائی میں کام کرتے ہیں سارے دو نمبر دھندوں کی وجہ سے داوود ابراہیم کے سر کی قیمت پچیس ملین ڈالر رکھی گئی ہے ایمنال زواہری ناظرین القاعدہ کا موجودہ لیڈر ایمنال زواہری دنیا کا سب سے موسٹ وانٹیڈ کریمینل مانا جاتا ہے مصر کا رہنے والا یہ القاعدہ کا لیڈر اسامہ بن لادن کے مرنے کے فوراں بعد ہی ایکشن میں آ گیا دو ہزار آٹھ میں پاکستانی حکومت نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے زواہری کو پکڑ لیا ہے مگر دو ہزار بارہ میں الزواہری نے دنیا میں حلچل مچا دی جب اس نے ایک پیغام جاری کیا کہ مغرب سے آنے والے صحافیوں اور سیاہوں کو اگواہ کرنے کا حکم دے دیا امریکہ کی طرف سے ہر اس بندے کو پچیس ملین ڈالر کی بھاری انامی رکم دی جائے گی جو الزواہری کی لوکیشن کے بارے میں معلومات فراہم کرے گا اگر آپ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکوں پہ کلک کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پونٹ سکیں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور دونٹ فرگیٹ تو سبسکرائب ٹاپ ایکس ٹی وی